سارا انام قتل کیس میں شانعواز کو سزائے موز تنا دی گئی شانعواز کی والدہ سبینہ شاہ آدم ثبوت کی بنا پر بری اسلامباد کی عدالت کا مجرم شانعواز کو دس لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم سارا کے والد کا شانعواز کو ملنے والی سزا پر اظہار اتمنان کہا سبینہ شاہ کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی شک ہے سبینہ شاہ نے بیٹے کی معاونت کی اس سے متعلق وکیل سے مشورہ کریں گے 23 ستمبر 2022 کو شانعواز امیر نے چک شہزاد کے فام ہاؤس میں اپنی بیوی سارا انام کو جم میں استعمال ہونے والے ڈمبل کے وار سے قتل کر دیا تھا کیس میں شانعواز امیر اور اس کی والدہ سبینہ شاہ پر 5 دسمبر 2022 کو فرد جرمائیت کی گئی تھی کیس کی سماعت ایک سال سے زائد ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں انتخابی عملے کی ٹریننگ روکتی الیکشن کمیشن کا پنجاب، سندھ، خیبر پختونخہ اور بلوچستان کے الیکشن کمیشنرز کو ہنگاوی مراسلہ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹا میں ڈی آروز، آروز کی ٹریننگ جاری تھی لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پر گزشتہ روز عام انتخابات انتظامیہ سے کروانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا تھا عدالت نے کہا کہ الیکشن کے انقاد میں قوم کے اربو روپے استعمال ہوتے ہیں بڑی سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج ملنے سے انکار کر دیا تو سارا پیسہ زائے ہو جائے گا جسٹس علی باقر نجفی نے درخواستوں پر لاجہ بینچ تشکیل دینے کی فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کی ہے الیکشن سے چبون روز پہلے الیکشن سکیجول کا اعلان آئینی تقاضہ ہے مسلم لیگ نون کا پی ٹی آئی پر الیکشن ملتوی کرانے کی سازش کا الزام الیکشن آٹھ فروری کو ہی کروانے کا مطالبہ مسادر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا پی ٹی آئی آٹھ فروری کے عام انتقابات کے خلاف سازش کر رہی ہے دی آرہ اس کے خلاف درخواستے الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی ہے پی ٹی آئی میڈیا میں الیکشن جلت کرانے عدالتوں میں الیکشن الٹوا کے لیے پیٹیشنز کرتی ہے رانوما پیپس پارٹی فیصل کریم کنڈی نے بھی الیکشن آٹھ فروری کو کروانے کا مطالبہ دوہرایا کا انتقابات آٹھ فروری سے آگے نہیں جانے چاہیے باپ پارٹی کی بھی پی ٹی آئی کی درخواست کی مضمت صدر بی اے پی نواب زادہ خالد مکسی نے کہا سیاسی جماعتیں ہوں اور انتقابات سے ڈریں عجیب بات ہے شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں فیض حمید سمیت دیگر افراد کو فریق بنانے کے لیے کل تک کی محلت سپریم کورٹ نے کہا کیس میں جن الزامات جن پر آئید کیے گئے ہیں ان کو فریق بیانا جائنا ضروری ہے جو فریق نہیں وہ اپنا موقف عدالت کے سامنے کیسے رکھے گا جسٹس جمال خان مندخیل نے شوکت عزیز کے وکیل حامد خان سے سوال کیا آپ کا الزام ایک شخص پر ہے یا ادارے پر حامد خان نے کہا انہوں نے متفرق درخواست میں پیز حمید اور آئی ایس آئی کے بریگیڈیا کے گھر آنے کا ذکر کیا چیف جسٹس نے کہا جب آپ کا الزام ایک فرد پر ہے تو اسے فریق تو بنائیں حامد خان بولے ہمیں اس وقت موقع نہیں دیا گیا تھا چیف جسٹس نے کہا اب تو آپ کے پاس موقع بھی ہے اگر اس شخص کو فریق نہیں بناتے تو اس کا نام اب یہاں نہ لیجئے گا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے مزید سماعت کل تک منتوی کچھ ثبوت بھی ہیں اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے تو آپ کے پاس ہیں کچھ ثبوتوں میں نے پہلے سے دیئے ہوئے ہیں اور پھر انہیں الزامات کی تردید نہ ہونا خود بہت بڑا ثبوت ہے سوا پانچ سال میں نے اور میری فیملی نے بڑے مشکل حالات فیس کیے ہیں ہر لحاظ سے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے شاکت عزیز صدیقی کو عدالت سے سو فیصد انصاف کی امید جی او نیو سے گفتگو میں کہا ثبوت پہلے سے دیئے ہوئے ہیں الزامات کی تردید نہ ہونا خود بہت بڑا ثبوت ہے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ انکواری کمیشن بنائے گیا ڈریکشن دے تاکہ تحقیقات ہو سوا پانچ سال انہوں نے اور ان کے خاندان نے بہت مشکل حالات دیکھے جولائی دوہزار اٹھارہ میں راولپنڈی بار سے خطاب میں سابق جج شاکت عزیز صدیقی نے حساس داروں پر عدالتی کام میں مداخلت کا الزام آیت کیا تھا اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں انہیں عہدے سے برطرف کیا گیا شاکت صدیقی نے دوہزار اٹھارہ سے سپریم جوڈیشل کانسل کے فیصلے کے قلاب درخواست دائر کا رکھی ہے آئینی درخواست پر آخری سماعت تیرہ جون دوہزار بائیس کو ہوئی تھی سپریم کورٹ کے جسٹس مزاہ نقوی کا سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی اوپن کرنے کا مطالبہ سپریم جوڈیشل کانسل کو خط میں کہا شاکت عزیز صدیقی کیس میں سپریم کورٹ نے جوڈیشل کانسل کی کھلی سماعت کا حق تسلیم کیا آئین پاکستان انہیں کھلی سماعت کا حق دیتا ہے کانسل کے ان کیامرا اجلاس کی وجہ سے ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے تزہیق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے شفائف ٹرائل کا تقاضہ ہے انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جسٹس مزاہ نقوی کا ایک بار پھر اپنی درخواستوں پر پیصلہ آنے تک جوڈیشل کانسل کی کارروائی روکنے کا بھی مطالبہ صحفہ کیس کی اڈیالہ جیل میں کارروائی ان کیامرا ہوگی اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت نے ایف آئے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا فیملی میمبران کو دوران سماعت کمرہ عدالت تک رسائی دینے کی بھی ہدایت سماعت کل تک ملتوی بانی پی ٹی آ اور سامق وزیر خارجہ کے مقلہ کا صحفہ کیس میں فرد جرم آئیت نہ ہونے کا موقع بھی مسترک وکیل شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میڈیا سے علم ہوا کہ فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے جا جب الاسنات نے سوال کیا آپ سماعت کے دوران کہاں تھے سب کے سامنے چارج فریم ہوا تھا صحفہ کیس میں اف آئے نے آج چار سرکاری گواہان کو پیش کرنا تھا مگر کیس کی سماعت ان کیامرا کرنے کی درخواست کے باعث شہادتیں ریکارڈ نہ ہو سکی بانی تحریک انصاف کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی استدعہ مسترد اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایف آئیے اور سابق سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر دیئے وکیل نے استدعہ کی عدالت آئندہ سماعت تک ٹرائل روکتے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا رپورٹ آ جائے پھر دیکھتے ہیں جرش ٹرائل کے لیے جیل کا انتخاب کر سکتا ہے مگر وہ اوپن کوٹ ہونی چاہیے اسلام آباد کی عدالت میں غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت مشہ بی بی کی جانب سے وکیل عثمان ریاض نے وکارت نامہ جمع کرا دیا بانی پی ٹی آئے کی جانب سے سلمان اکرم راجہ اور درخواست گزار کی جانب سے وکیل راجہ رزوان عباسی عدالت میں پیش درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ کیس میں چار گواہ ہیں جن کے بیانات ایک ہی دن میں کرا سکتے ہیں مزید سماعت 18 نسمبر تک ملتوی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے پاکستان نے دیرہ اسماعیل خان حملے کے ثبوت افغان حکام کے حوالے کیے اور افغانستان نے ڈی آئی خان حملے کی تحقیقات کی یقین دہانی کروائی ہے آرمی چیف کے دورہ امریکہ سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ آرمی چیف کے دورہ امریکہ میں پاکستانی وزارت خارجہ کا کردار شامل ہے دفتر خاجہ نے دورے کی تیاری کے لیے آئی ایس پی آر اور دفاعی حکام سے مل کر مشاورت کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی سپریم کورچ کا فیصلہ موڈی حکومت کی مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کی تصدیق ہے باگ فوج کے سربراہ جنرل آسم منیر کی امریکی وزیر دفاع سے پینٹرگون میں ملاقات امریکی وزیر دفاع ایل آئی داستر نے آرمی چیف کی پینٹرگون میں مزمانی کی دونوں حکام نے علاقہ سلامتی پر گفتگو کی دو طرف آدفائی تعاون کے ممکنہ شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا سعودی نائب وزیر خاجہ انجینئر ولید بن عبدالکریم سے امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان تھومس ویسٹ کی ملاقات افغانستان کی صورتحال میں تازہ ترین صورتحال کا جائزہ افغان عوام کی مدد کے لیے تعاون پر بھی بات چیت کی گئی امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان تھومس ویسٹ کچھ دن پہلے پاکستان کے دورے میں اہم ملاقاتیں کر چکے ہیں ملوچستان کے نگرہ وزیر اطلاع جان اچکزائی کا افغانستان میں فضائی کارروائی کے لیے امریکہ کو بیسس دینے سے متعلق تجویز سوال کا جواب دینے سے گریز اس کوئٹہ میں میڈیا بریفنگ کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ افغانستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کو ڈرون بیسس کی فرامی سے متعلق ان سے منصوب پیش کا شخبار میں شائع ہوئی ہے جس پر نگرہ صوبائی وزیر نے تفسرے سے گریز کرتے ہوئے کہا پرس ٹیسٹ میں ڈیویڈ وارنر کا بلہ چلا عثمان خاجہ کے ساتھ سنچری کی شراکت لگائی پھر خود سنچری بنائی فیلڈرز نے تین کیچز گرا دیئے سرفراز نے سٹمپ مس کیا اسی گین پر باور کی رن آؤٹ کرنے کی کوشش بھی بیکار گئی آغا سلمان نے تو کیچ لینے کی کوشش بھی نہ کی کومنٹیٹرز نے بھی کہکا لگایا پہلا ٹیسٹ کھیلے والے آمیر جمال نے بونر اور ہیڈ کی وکٹیں حاصل کی خورم شہزاد نے ڈیبیو پر سٹیو سمیت کو چلتا کیا شاہین افریدی نے عثمان خاجہ اور فہی مشرف نے مارنس لابشین کو پاویلین بھیجا بابر آزم کا پچاسمہ ٹیسٹ میچ کپتان شان مسعود نے بابر آزم کو سووینئر اور کیم دی کہا آپ نے پاکستان کی بیٹنگ کو تبدیل کیا ثابت کیا کہ ہمارا بیٹر ورگ کلاس میں آ سکتا ہے ابھی یہ شروعات ہے ہم آپ کو سووہ ٹیسٹ میچ کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریفی زیل سدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس آج گجہ والا سے نون لیگ کے اویواروں کا انتخاب کیا جا رہا ہے نگرہ وزیر آزم انوارو لکاکڑ کی مزفر آباد میں یادگار شودہ پر حاضری پھول چڑھائے فاتحہ پڑھی نگرہ وزیر آزم آزاد جمو کشمیر اسمبلی سے خطاب کریں گے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود اسرائیل کی غزہ شہر خان یونس رفا میں مزید بمباری رفا میں اسرائیلی فوسز کی رات گئے دو رہائشی امارتوں پر بمباری میں ستائیس فلسطینی جام بحق ہو گئے لوگوں کی امارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے کوششیں جاری مغربی کنارے کے شہر جنین پر مسلسل تیسرے دن اسرائیلی محاصرہ جاری اسرائیلی فوج کے حملے میں زخمی ایک نوجوان دم توڑ گیا جام بحق پلسطینیوں کی تعداد کیارہ ہو گئی اسرائیلی کاروائیوں کا دارہ کار بڑھا کر جنین کے آس پاس کے دہات تک کر دیا گیا امریکی وزیر دفاقہ اسرائیلی ہم منصب کو چلے فون پینٹیگون کے مطابق آسٹن نے کہا ہماس اسرائیل پر سات اکتوبر کے حملوں کو کبھی نہیں دوہر آ سکتی اسرائیلی فوج کو خان یونس میں شدید مضاحمت کا سامنا متعدد اسرائیلی ٹیکس تبا القصام بریگیڈ نے ویڈیو جاری کر دی اسرائیلی فوج کو گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے شمالی غزہ کے علاقے زیتون میں بھی اسرائیلی فوجیوں پر حملے اسرائیل کا منگل سے اب تک دس فوجیوں کی حلاکت کا اعتراف فلسطینی حامی گروپ نے اسرائیلی فوج کی ویب سائٹ ہیک کر لی ہیکرز نے اپنے پیغام میں اسرائیلی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی نائنصافی ان کو دہشت کر دی قتل جنگ کے ذریعے نقصان پہنچائے گی اسرائیلی فوج نے ویب سائٹ ہیک ہونے کی تصدیق کر دی پیٹھیا رہنما شیر افظل مروت کو تھری ایم پی او کے تحت لہور ہائی کوٹ کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا پولیس نے شیر افظل مروت کو لہور کے جی پی او چوک سے حراست میں لیا بانی شیمن پی ٹی آئی کی بہن علیمہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی سلفقار علی بھچوں کے راستے پر لے جائے جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو پھانسی کے پھندے سے بچائیں گے سزائے موت بانی پی ٹی آئی کو نہیں عوام کو ہونے جا رہی ہے انیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا جانرل باجوہ نے عوام کی منتقب حکومت کو گرایا جانرل باجوہ حسین اقانی اور جانرل لو منتقب حکومت کو گرانے میں ملوث ہیں امریکن سٹیٹ بتا دے کہ جانرل لو نے کیا پیغام دیا تھا مزفرگڑھ میں اغواہ ہونے والی تیسری بچی کا اب تک پتا نہ چل سکا پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم طبیعت خرابی کا ڈراما کر رہا ہے تین سال کے عبداللہ کی باقیات کپڑوں کے نمونے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گئے آج دسمبر کو دو بھائی اور ایک بہن سمیت تین بچوں کو ان کے رشتدار نے اغواہ کیا تھا ملزم نے اسی روز تین سال کے عبداللہ کو کھیت میں قتل کر دیا تھا گیارہ دسمبر کو سات سال کے بچے علی حسن کو بازیاب کروا لیا گیا تھا گزرشہ روز کراچی کے سپر ہائیوے سے اغواہ ہونے والا نوجوان مشتبہ گھر پہنچ گیا اہلے خانہ نے پولیس کو نوجوان کے واپس گھر پہنچنے کی طرح دی نورت نازم آباد کے رہائشی نوجوان کو کل گاڑی سمیت اغواہ کیا گیا تھا پولیس کے مطابق مقبی نوجوان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا اغواہ سے متعلق تحقیقات جاری ہیں ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا کراچی میں زیابتیز بلند فشار خون اور امراض قلب کی کئی دواؤں کی قلت سرکاری اسپتالوں میں بھی مریضوں کی دوائیں نہ ملنے پر شکایات میں اضافہ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپتالوں کو اگر فنڈز نہ ملنے کی شکایات ہیں تو ان کو فنڈز مل جائیں گے لیکن دواؤں کی قلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی کوچا کے سریاب روٹ پر تربت لانگ مارچ کے شرکہ کا دھنہ چوتھے روز بھی جاری دھنے کے شرکہ کا حلاق نوجوان کے قتل کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ اتجاج کے پیش نظر شہر بین ریڈ زون چار روز سے بعد پرائیویسی کا حق آزادی اظہار رائے کی طرح مقدس ہے کسی قانونی جواز کے بغیر مائک اور کیمرے کے ذریعے کسی کی پرائیویسی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی لہور ہائی کورٹ نے زیر حراست ملزمان کے انٹیویو کے خلاف دائے درخواست کا تحریدی حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے کہا کوئی صدقاری عہددار جو ایسے کسی عمل کی حمایت کرے گا اپنے کیے کا ذبہ دار ہوگا آئندہ سمات پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ایڈشنل ایٹرنی جنرل عدالت کو آگاہ کریں گے سلسلے میں چین نے نام نہاد لڈاک یونین ٹیریٹری کو کبھی تسلیم نہیں کیا چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت نے یک طرف اور غیر قانونی طور پر لڈاک یونین ٹیریٹری سیٹم قائم کیا بھارت سلط کا مغربی حصہ آمیشہ چین کر رہا ہے بھارتی عدالت کا فیصلہ حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا ترکیہ کا بھی بھارتی سپریم کورٹ کے گیارہ دسمبر کے فیصلے پر اظہار تشویش کا مسئلہ کشمیر کو عالمی قوانین یون قراردادوں اور بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کے ملازمین کا وائٹ ہاؤس کے باہر اعتجاج محکمہ خارجہ کے مصطافی ڈائریکٹر جوش پال بھی شریق فرانس میں وقلا کا پیرس کی عدالت کے باہر مظاہرہ سپین میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی مڈرڈ کے سٹی ہال کے سامنے سیکڑوں جوتے رکھ دیئے گئے اسرائیل کے بوائکارٹ کا مطالبہ لنڈن میں بھی مظاہرین کا غازہ میں جنگ بندی کا مطالبہ یمن میں خواتین کی ریالی امریکی شہر لاؤس آنجلس میں مظاہرین نے ہائیوے بند کر دیا امریکہ نے اسرائیل کو شہریوں کی امواد پر اپنی تشویش سے آگا کر دیا وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی پر ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہم نے فوجی کارروائی کے خلاف قانونی چارہ جوئی سے آگا کر دیا ہے معصوم جانوں کا نقصان ہو رہا ہے اسرائیل معصوم جانوں کا نقصان کم کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا عملی طور پر بھی نظر آنا چاہیے اس سے پہلے امریکی صدر بائیڈن نے بھی خبردار کیا تھا کہ غازہ پر اندھا دن بمباری سے اسرائیل عالمی حمایت کھو رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن پر بیٹے ہنٹر بائیڈن کے کاروبار سے مبینہ مفاد لینے کا الزام امریکی ایوان نمائندگان نے بائیڈن کے معاخضے کی تحقیقات کی بازابتہ منظوری دے دی رکن ریپبلکن کے زیر اثر اہوان میں قرارداد منظور ہنٹ اپ بائیڈن کا اہوان کی کمیٹی کے سامنے بند کمرے میں پیشی سے انکار عوام کے سامنے پیش ہونے پر اسرار صدر جو بائیڈن کی اقدام کی مظمت بے بنیاد سیاسی شعب دابازی قرار دے دیا پی ایس ایل نائن میں ہوگا بیٹرز کا امتحان اسلام آباد یونائٹڈ نے تین فاسٹ بولر بھائیوں کو اپنے سکورڈ میں شامل کر لیا سب سے بڑے بھائی نسیم شاہ دوسرے ہنین شاہ اور چھوٹے بھائی عبید شاہ یونائٹڈ کی نمائندگی کریں گے نسیم شاہ تینوں فارماتز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہنین اور عبید ایمرجنگ کیٹیگری میں شامل ہیں اونچے نیچے راستوں پر ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان جھل مکسی ڈیزرٹ ریلی کا آغاز مقابلوں میں ستر سے زائد ریسرز شریک ہیں سیلاب کے باعث دو ساتھ سے جھل مکسی ڈیزرٹ ریلی ممکن نہ ہو سکی تھی اس بار ٹریک 130 کلومیٹر تک محدود ہے دل کا رشتہ ایپ نے پستا قرد مرتوزہ اور سامیہ کی جوڑی بھی بنا دی دونوں اپنی پست قامتی اور رشتہ نہ ملنے کے مسئلے سے دو چار تھے پاکستان کی قابل اعتماد ایپ نے ان دونوں کو بھی شادی کے بندھر میں جوڑ دیا مرتوزہ اور سامیہ کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں صرف دل کا رشتہ ایپ نے ساتھ دیا یہ واحد رشتہ ایپ ہے جو سب کی شادی کروا رہی ہے اور بولی ووڈ پر کئی دہائیوں تک راج کرنے والے راج کپور آج بھی مددہوں کو یاد چاہنے والے ان کی سالگیرہ نہیں بھولے